سبزہ زار میں رشتے کے تنازے پر ماں اور بیٹی قتل دوسری بیٹی سمیت دو خواتین زخمی جنہ ہسپتال منتقل صفاق ملزم مقتولین کا اپنا ہی رشتہ دار نکلا چھریوں کے پیدر پیوار کر کے خواتین کو قتل کیا لاش مردخان منتقل کینگ ایڈویڈ اکیڈمک کانسل کا نوخہ زابطہ میوہ اسپتال کی امرجنسی میں تائینات پروفیسرز نظر انداز پچیس پروفیسرز کو ایک سال گزرنے کے باوجود آپریشن کی اجازت نہ مل سکی امرجنسی میں برتی ہونے والے پروفیسرز آپریشن نہ کرنے سے اپنا ہونر کھونے لگے امرجنسی میں پروفیسرز کو مریض فیلٹر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ایم ایس میوہ اسپتال تاہر خلی انجیوز کو دیئے گئے سکولوں میں گھوست طالبہ کا انکشاف پنجاب ایڈوکیشن آتھارٹی کا ایکشن سکولوں کے سروے کا فیصلہ سکولز میں ساڑھے چھے لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں حکوم سکولوں کو ساس سو پچاس سے بارہ سو روپے فی طالب علم کے حساب سے عدا کرتی ہے سرکاری سکولوں میں بہتری لانے کا منصوبہ بھی زیر غور وزیر تعلیم نے میکمائی ایڈوکیشن افسران کا پیر کو اجلاس طلب کر لیا پوشش علاقوں کے بجلی چور بھی لیسکو کے ریڈار پر آ گئے دیفینس، گلبرگ، نشتر ٹاؤن، حمزہ ٹاؤن میں کا روائیاں تیس سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کر کے موقع دماغ ترج کر لیے پنجاب پولس میں اصلاحات کیسے لائی جائیں حکومت نے پولس ریفارمز کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی سابق پولس سربراہ کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا کمیٹی دو ماہ میں تجاویز کا بینہ اجلاس میں فیش کرے گی نیب حوالات میں مزدیمان پر تشدد سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار نیب نے تمام بیانات کو مسترد کر دیا ترجمان کہتے ہیں کسی نے نا تشدد کی شکایت کی اور نہ ہی میڈیکل کروانے کا مطالبہ کیا پیسو کے لیندن کا تنازہ شاہدرہ کی مٹیار کا کھڑا کھاتون نے ٹھیکے دار کو ریمان پر لے لیا جوتوں تھپڑوں اور مکوں سے ٹھکائی کی ناگہانی آفت پر بڑے میاں کے تو ہوش اڑ گئے موقع پر موجود افراد کی بچاؤ کی کوشش بھی کام نہ آئی کھاتون نے داؤ پیش لڑا کر خوب بڑاس نکالی پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر آ گئی پنجاب حکومت کا نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا محکمہ صحت آپ پاشی اور مواصلات کے محکموں میں گریڈ ایک تا گریڈ سولہ تک ملازمین بھرتی ہوں پنجاب حکومت کی بائیس لگری گاریاں نلام ہوں گی دس گاریاں پروٹوکول اور دس پولیس سیکیورٹی کے لگے استعمال ہوں گی پنجاب کابینہ کے گلاف میں اہم فیصلے لیبر پالیسی دو ہزار پنجاب دومیسٹرک ورکرز ایکٹ بھی منظور پنجاب میں سکلز ڈیویلپمنٹ آتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی چھے ازلا میں پروپٹی ٹیکس کی کمی کا مساودہ منصور گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے آٹومیٹک کارڈ کے حوالے سے ترمیم کی منظوری سات ازلا کے لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام منظور چودہ ہزار پیرامیڈکل سٹاف اور تین ہزار ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے ہیلتھ انشورنس کی رقم تین لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کر دی گئی انشورنس کارڈ پر سیلز ٹیکس ختم ہیڈ انجریز کا بھی علاج ہوگا فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس لاہور، ننکانہ اور ملتان میں لیبر کالونیز بنائی جا رہی ہیں ترجمان وزیراعلا پنجاب چھے روز گزر گئے اورنج ٹرین کے ٹھیکے داروں کو ٹکا نہ ملا اورنج ٹرین منصوبے کے ٹھیکے داروں کو دس سرب سنتالیس کروڑ روپے کی ادائیگیاں رک گئیں سپریم کورٹ کی واجبات ادا کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چار روز باقی بجٹ منظور نہ ہوا، ادائیگیاں کیسے کریں؟ الڈی اے انتظامیاں پریشان حکومت کو اقتدار میں آئے تین ماہ گزر گئے شہر کی پانچ منڈیاں تاحال چیرمینوں سے محروم فیصلہ سازی کا عمل تضبضب کا شکار ہو کر رہ گیا غیر فاہل، آٹیوں کا ماکیا سرگر، مہگائی کا جن بے کابو، سبزیوں اور پھلوں کے منمانے ریٹس کورا کرکٹ اب بیکار نہیں رہے گا، بجلی بن جائے گا چینی کمپنی پنجاب میں کورے سے بجلی بنانے کے پلانٹ لگانے کے لیے تیار سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان سے چینی کمپنی کے وقت کی ملاقات عبدالعلم خان کہتے ہیں پنجاب حکومت کی زیرو انویسمنٹ کے ساتھ چین سرمایہ کاری کرے گا لاہور میں 35، فیصل آباد اور راول فنڈی میں 30 میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ افسوسناک ہے دہشتگردی کی جنگ میں 70 ہزار نہتے پاکستانی قربان ہوئے دہشتگردوں کا کوئی مذہب، عقیدہ یا نکتہ نظر نہیں ہوتا ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خانہ ہیں لاہور، مارشی سرگرمیوں کا حب تو کراچی ریر کی ہڈی ہے گورنر پنجاب کی ینگ سفارتکاروں کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا ٹی بی ہسپتال بلال گنج کا دورہ ہسپتال اور اہل علاقہ کے لیے واسا کے نئے ٹیوب ویل کا افتتح کر دیا کہتی ہیں ٹیوب ویل کی تنصیب سے علاقے میں وارٹر سپلائی کا درینہ مسالہ حل ہو گیا عوام کے بنیادی مسائل کو جلد از جلد حل کریں گے ٹی بی ہسپتال میں تعمیر شدہ زنانہ وارٹ کو بھی جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت حلقہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا انتخابی مارکہ پی ٹی آئی امیدبار ملک اصد کھوکر کی دور ٹو دور انتخابی مہم احلی علاقہ کی جانب سے پرتفاق استقبال ملک اصد کھوکر بولے جیت کر عوام کے مسائل حل کروانا ہی مشن ہے سیاست کے لیے نہیں عوام کے خدمت کے لیے میدان میں اترے ہیں پینے کا ساپ پانی جیسے بنیادی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے اور پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کی تعمیر میں اہم پیشرف ٹاسک فورس ریل اسٹیٹ ریگولیٹری آثورٹی اور سپانسر شیلٹر فانڈیشن بنانے کا فیصلہ جیرمن ٹاسک فورس زیغم رزوی اور وزیر ہاؤزنگ کی زیر صدارت اجلاس محمود الرشید کہتے ہیں ہم گھر خود نہیں بنا رہے ہم ریگولیٹری آثورٹی کا کام کریں گے دس لاکھ کنال سے زائد ارازی کی شناکت ہو چکی لوگوں کو سستے گھر دینے کے لیے مخیر حضرات کا بھی تعاون حاصل ہوگا موسیقی